اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے موت پر ہے اس کی ذات بلند ہے اس کی ذات بلند اور بھالا ہے جو آیات مبارکہ یا جو ازائمت میں آپ کو پڑھ کے سنوں گی یہ ایک ایسے مکلین کی ازائمت ہے جن کا نام ہمراکیل بھی ہے ان کو ہمزائیل بھی کہتے ہیں اور ہمراکیل بھی کہتے ہیں یہ دونوں نام ان کے مخاطب کیا جاتے ہیں کئی جگہوں پر ان کا یہ نام بھی استعمال کیا اور کئی جگہوں پر ہمزائیل بھی کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم شدید برحان حاضر شو ہمراکیل یہاں براب دونوں پڑھ سکتے ہیں ویسے اب ہمزائیل بھی حق کے فرقان ٹھیک ہے یہی آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے جو نقشہ سکرین پہ وہ بھی چلا دیا گیا ہے ازائمت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیا اور ازائمت بھی آپ نے بالکل اسی طرح آپ نے لیکھ لینی ہے کسی بھی بچے کو نہلا کر بغیر ذکات ادا کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کسی بچے کو نہلا کر آپ بٹھا لیں اپنے پاس اگر بڑے کو بٹھا رہے ہیں تو وہ وضو کر کے بٹھائیں کوئی بہن بٹھا رہے ہیں تو وضو کر کے بٹھائیں کوئی بچی بٹھا رہے ہیں تو وضو کے پاک صاحب خوشبو لگا کے خوشبو سے موتر ہو کے اس کو بٹھائیں انگوٹے کے ناخن پر اتر ملا ہوا کاجل لگا کر اور نشک جو آپ کو میں نے بتایا ہے جو سکرین پہ چل رہا ہے یہ دونوں چیزیں آیاتیں جو ہیں ازائمت اور جو نقش ہیں یہ سکرین پہ چلا دیا گیا ہے نقش کو آپ نے بالکل اسی طرح اتار کر چھٹکی میں پکڑ کر جو بلا ازائمت ہیں اکیس بارہ آپ نے پڑھ کر بچے کے پر دم کرنا ہے کسی بڑے پر دم کرنا ہے یا کہ خاتون بٹھائی ہے تو ان پر دم کریں وہ سیاہ ناخن کو بس غور سے دیکھتی رہیں یا دیکھتا رہے فیل فور حاضرات کا فورا نزول ہوگا کاجل کی سیاہی میں جو بھی آپ کو روشنی اور ایک ویڈیو کی طرح کوئی بزرگ آمد یا موکلین نظر آتے ہیں بہت موت پر چہرہ نور کی طرح رنگ دودھ کی طرح انکھا ہوتا ہے اور سب سے پہلے آپ اپنا سلام بچے کی طرف سے کہلوائیں پھر ان سے سوال جواب آپ شروع کریں آپ یہ ہر سوال کا انشاءاللہ صحیح جواب دیں گے جس میں غدی کا کسی قسم کا امکان نہیں ہوگا سوال جواب کا سلسلہ ختم کر کے ان کا شکریہ دا کر کے اسلام علیکم کہہ کر رخصت کریں اور کسی میٹھائی پر میٹھی چیز پر دعا کروائیں اور بچوں میں تقسیم کریں خود بھی کھائیں ضروری جو بات ہے نکتے کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں